اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیئر زیشان حیدر ویلکم ٹو بریزر انٹروتھ جی سامین آج ہم ففت جنریشن وارفیر پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم جو پاکستان کے اندر صحافت کی سیچویشن ہے اس پر بات کریں گے تو سامین اکرام کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ففت جنریشن وارفیر پوری طریقے سے جاری ہے اور الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ففت جنریشن کے جو پونز بنے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے کچھ صحافی ہیں جو کہ ففت جنریشن جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف جو جاری ہے اس میں وہ کردار ادا کریں مبینہ طور پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو سامین اکرام دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پروپاگنڈا بسکلی آپ کو پہلے ایکسپلین کر دے جائے کہ ففت جنریشن وارفیر ہوتی ہے ففت جنریشن وارفیر بنے دی طور پر اس طرح کا جنگی حربیں ہیں جس میں آپ انفرمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایسی معلومات ماسز کے اندر عوام الناس میں پھیلا دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اور سٹیٹ کے مفادات کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو حقائق سمجھ لیتے ہیں اور وہ متنفر ہو جاتے ہیں اپنے ہی ملک کے اگینسٹ اور بنیادی طور پر ایسا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے لیکن اسے لوگ صحیح سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اثرات کسی بھی ملک کے لیے بڑے محلق ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا ایڈیا دے دیئے کہ ففت جنریشن وارفیر ہوتی کیا ہے اور کیونکہ یہ ذرائع ابلاغ سے تلق رکھتی ہے تو دیفنیٹلی یہاں پر صحافت کا بھی بہت عمل دخل آ جاتا ہے تو اسی بات کو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سمجھنا ہے کہ کیوں صحافیوں کے اوپر پاکستان کی صحافت کے اوپر اس طرح کی الزامات لگائے جاتے ہیں کس کی طرف سے لگائے جاتے ہیں اور کن پر لگائے جاتے ہیں یہ آپ خود سمجھ جائیں گے یہ کوئی اتنی سمپل سی بات ہے یہ آپ کو ہر روز نیشنل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر اس پر بات کرتے ہوئے بہت سارے صحافی اور سٹیٹ کے ترجمان جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں تو برحال دیکھا جائے تو واقعی ہماری جو سٹیٹیجی ہے اور پھر سٹیٹیجی میں کہوں گا یہ شاید ہم شاید ہماری عوام کے ہی اگنسٹ استعمال کی جا رہی ہے کسی طریقے سے یا کم از کم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وکٹم کوئی اور ہو نہ ہو لیکن ہماری عوام واقعی ہی ہے یہ واقعی جو پتہ نہیں کون سی کس طریقے سے اس پاکستان کے اندر جو ہے ہماری عوام کو اس فیف جنریشن وارفیر کا شکار کیا گیا ہے یہ بلکل واضح طور پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلکل یہ درست ہے دیکھیں اگر آپ ملک سے باہر جائیں اور باہر جا کر آپ کسی نیوٹرل بندے سے کسی نیوٹرل صحافی سے عام آدمی سے کوئی ایسا جو دنیا کی افیرز پر نظر رکھتا ہے اسے بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا نظریہ پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں کیا ہے اور وہ نظریہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تقریباً شیمڈ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پر ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے یہاں پر جمہوریت جو ہے وہ نام نہاد ہے یہاں پر جس طرح کہ ہلری کلنٹر نے بھی اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ یہاں پر ڈیپ سٹیٹ کا جو اگزمپل ہے وہ پاکستان یہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی ملک میں چلے جائیں چاہے ملک آپ کا دوست ہو دشمن ہو نیوٹرل ہونا ضروری ہے جہاں پر اظہار رائے کی ازادی ہونا ضروری ہے تو ایسے ایریے میں چلے جائیں تو آپ کو بلعموم یہ اس طرح کا رویہ پاکستان کے بارے میں پا جاتا ہے لیکن اب فیف جنریشن وارفیر کمیاب کیسے ہو گئی یہ میں بتاؤ اس کی کمیابی کا سب سے بڑا یہ انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پر آپ عوام سے پوچھ لیں تو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی جمہوریت ہے اور بہترین جمہوریت ہے اور ایسی جمہوریت شاید پاکستان نے پہلے کبھی آئی نہیں اور پاکستان کے جو نمائند ہیں واقعی ہر دل عزیز نمائند ہیں اور پاکستان کے اندر وہی معاملات چلا رہے ہیں اس ملک کے اور یہی وہی نجات ہندہ ہیں یہ بہت بڑی ایک جنریشن ہے جو اس کو پر واقعی یقین رکھتی ہے اور ان کا ورلڈ ویو یہ ہے تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فیفت جنریشن وارفیر ہے یا پروپاگینڈا ہے وہ کس حطہ کامیاب ہو چکا ہے اس کے اور بھی بہت سارے سمپل ٹیسٹس ہیں موجود ہیں کہ جس ملک کے اندر خود عوام اپنے ہی احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر نکل آئے اپنے ہی لوگوں کے اوپر لاتھیاں برسانا شروع کر دے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی ملاک جلا دے اور اسے ایک اچھا کام سمجھے تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ فیفت جنریشن وارفیر جو بھی کر رہا ہے ہمارے ملک کے عوام کے خلاف وہ کامیاب ہے اور وہ بالکل ٹھیک اس کے ریزلٹس مل رہے ہیں پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ہمارے سیویلینز بچے جو ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں لڑتے ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر جا کر وہ کسی بھی مقصد کے لیے جاتے ہیں جا کر وہاں پر اپنی جانوں کا نظرہ نہ پیش کر دیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی متمین ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا وہ بالکل ٹھیک رستے پر جا رہے ہیں اور پھر بیس سال کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو امریکہ کی جنگ چل رہی تھی تو یقین کر لیجئے کہ یہ تو جو وارفیر جو ہے وہ کمیاب ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے اس طرح سے ہمارے عوام کو آپ نے برین واش کر دیا کہ وہ اتنے جو غیر منطقی اس طرح کے خیالات رکھتا ہے اس طرح کے جنگی خیالات رکھتا ہے اس طرح کے پرتشدد خیالات رکھتا ہے اور وہ اسی کی اثرات آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں تو یہ واقعی وہ جنریش وہی پروپاگنڈا وارفیر ہے جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں لڑی جا رہی ہے تو سامین اکرام یہ بالکل آپ اس طرح کا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک سروے بھی ہوا اس کے اندر عوام سے پوچھا گیا کہ ڈیموکریسی کے بارے میں تو انہوں نے عوام کے جو رائے تھی وہ بھی ہوش اڑا دینے والی تھی آپ چلیں اس سروے کو سائٹ پر رکھ دیجئے آپ خود چلے جائیں کسی لوگ عوام میں جائیں گھل مل جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی جمہوریت کے بارے میں کیا رہا ہے تو آپ کو بہت ساری تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہ جمہوریت پر تنقید کرتے دکھائے دیں گے جو عامریت کو بہتر سمجھیں گے جو کہیں گے کہ نہیں جی جمہوریت ہونے ہی نہیں چاہیے کوئی تو اس کو غیر اسلامی کا فتحہ لگا دے گا کوئی اس کو جو ہے وہ کہے گا کہ یہ استحسالی نظام ہے تو سامین اکرام جس ملک کے اندر عوام جو ہے پہلے تو دیکھ لیے جمہوریت بنیادی طور پر زامن ہوتی ہے کہ جو اس ملک کے اندر رہنے والے عوام ہیں ان کے حقوق کے تو وہ ایسی عوام جو کہ اپنے حقوق کوئی سلب کروانا چاہتی ہو جو آپ اپنی ہی عزت نفس کو حد تک مجروق کر چکی ہو کہ وہ غلامی کی زندگی کو بہتر سمجھتی ہو ازادی سے اور پھر جو جمہوریت کا جیسے نظام جو کہ ازادی کا امنسیپیشن کا نظام ہے اسی کوئی برا سمجھتی ہو تو آپ یقین کر لیجئے کہ اس عوام کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا وار کی جاری ہے جس جنریشن کی بھی وہ وار ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہے تو اس سے زیادہ اور کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے آسان اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے جاننے کے لیے کہ آپ نے عوام کو اپنے ہی خلاف برین واش کر دیے تو سامین غرام اس کے علاوہ پھر اب جہاں تصحافت کی بات ہے وہ بھی بہت سارے الزامات لگتے ہیں کہ فلانا صحافی جو ہے جو کہ ہمارے پاکستان کی سٹیٹ کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے وہ بھی جو ہے وہ فیف جنریشن کا پارٹ ہے اور وہ کسی غیر کا اجنڈا پل کر رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کو پیسہ مل رہا ہے تو ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے جی آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی پولٹیکلی اویر ہوں اور میڈیا کے اندر جو موجود صحافت ہو رہی ہے ان لوگوں سے اس کے بارے میں تھوڑی معلومات رکھتے ہوں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ زیادہ تر جو صحافی حضرات جو کہ سٹیٹ کے اداروں پر تنقید کرتے ہیں یا میں گورنمنٹ کا ورڈ یوز کروں گا احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے کہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کی جو لیونگ سٹیڈنٹز ہیں وہ بڑے ہی خستہ حال ہیں جی آپ ان کے گھروں میں جائے ان سے ملیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن پر فیس جنریشن وار کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ کوئی عربوں پتی نہیں جا کہ ہاں جو ان کے مخالف کیمپ کے اندر موجود ہیں ان کے واقعی گھروں پر کئی قیمتی گاڑیاں مرسیڈیز وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں اور جہاز ان کے اپنے ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو پروٹوکول ہوتا ہے اور ان کے جو حفاظتی حصار ہوتا ہے اور ان کے ادائیں بائیں آگے جو سرکاری سیکیورٹی اداروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس شہانہ لائف سٹائل اور اس طرح کے پروٹوکول پھر ان کے کہنے کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگ تک ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب بات ہے کہ جن کے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہوں جن کے جن کو پارک کے اوپر جن کو فائر کر دیا جائے اور جن کو گھر میں گھس کر مارا پیٹا جائے اور جن کو اغوا کر لیا جائے وہ تو زبو حالی کی اور وہ خستہ بہت ہی متوسط طبقے کے لوگ ہوں اور بہت ہی مشکل سے اپنی زندگی کے گزارنے کا بندوبست کر رہے ہوں تو لیکن وہ جو ہے وہ فیف جنریشن میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ ہو اور وہی ان کے فوجی ہوں فیف جنریشن بار کے تو سامنے لگنا بھی یہ بڑی عجیب سی بات ہے اس پہ آپ خود غور کیجئے گا کیونکہ جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ فیکٹس ہوتے ہیں کسی کے دلیل دلائل وغیرہ جو ہے وہ بے بنیاد ہوتے ہیں جب تک فیکٹس نہ ہوں تو اس کے علاوہ ایک اور بھی اسان طریقہ ہے کہ الزام لگا جاتا ہے ان جس طرح کی ابھی نام لینے میں کوئی حرج نہیں جس طرح حامد میر صاحب ہیں یا اور باقی صحافی ہیں جو اسطور وغیرہ ان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے یا اب سارا علم پہ جو کچھ ہوا اور اس کے جو عمومی انتاثر یہی گیا کہ وہ جس کا دلائل بہرحال جو آرمی چیف نے خود بھی کہا کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے بلکل ان کی فیس ویلیو پہ بیلیو کر لینے چاہیے اور بلکل درست ان کا ہوگا مجھے ان پہ شک کرنے کا یا کسی بھی کوئی صحافی کا ان کی بات پہ شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جائز بات ہے آخر وہ اتنی رسپونسیبل پوزیشن میں ہیں ہمارے سپاس ہلار ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جو الزامات کا ہے یا الزامات بھی نہ کہیں پبلک تاثر کا ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تحقیقات کرویں آپ کے پاس وسائل ہیں دنیا کی بہترین بلکہ سب سے بہترین ہی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے پاس موجود ہے آپ پتہ کریں کہ یہ جو جرائم کیے گئے ہیں صحافیوں کے خلافی کنہوں لوگوں نے کیے ہیں انہیں پکڑیں ان کو پکڑ کر سامنے لے کر آئیں اور آپ کے پاس پورا ایک میڈیا اصل موجود ہے اس کے سامنے پیش کریں اور کہیں گے جی اصل میں ان کے جو مجرم ہیں یہ لوگ ہیں آپ نے آپ نے غلط ہم پر بھی الزامات لگائے ہیں اور آج کے بعد آپ یہ سلسلہ بند کیجئے اور یہ جو کام ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ صحافیوں کو صحافی برادری کو کہ آپ اعتجاج کرتے ہیں بینرز اٹھاتے ہیں اور ہماری طرف اس شائعوں کنہوں پر آپ بات کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں متنفر کر رہے ہیں آپ عوام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو بھی ملزم ہیں جنہوں نے بھی یہ کام کی ہیں جنہوں نے بھی اسلامباد شہر کے اندر دن دہاڑے اس قسم کے صحافیوں کے خلاف جو کروائیاں کی ان کو آپ پکڑ لیں ان کو لے کر آئیں آپ سے تو دہشتگرد نہیں چھپ سکتے تو یہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں جو کہ اماملی سے صحافیوں کے اوپر جو انلیش کر دیئے گئے ہیں جن سی طرف سے بھی کسی پارٹی کی رسو اس کو اس تک پہنچنا ان کو کیفرک ارداغ پہنچانا آپ کے لیے مشکل کام نہیں آپ کے پاس بہترین ٹیکنالوجی بہترین سکل لوگ موجود ہیں تو ان کو پکڑ لیجئے تو جب تک یہ نہیں ہوتا سامین کرام تب تک تو بات مشکوک رہتی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے ایک دو کیسز کے اندر بھی آپ اسطور کے جو ہیں پرپیٹریٹر سے ان کو پکڑ لیں ان کے بیانات اس تقریبے پر لے کر رہے ہیں اور کہیں گے یہ ہیں اصل میں بات آپ غلط ہماری طرح تاثر قائم کر رہے تھے یہ حامد میر پر فائر کرنے والے لوگ یہ ہیں اور آپ نے غلط تاثر قائم کیا ہوا ہے اب سارا عالم کا مجرم یہ ہے تو تب تو بات بنتی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تب تک خدشات رہیں گے تو سامین کرام آج میں نے تھوڑا سا فکس جنریشن وارفیر صحافت پر لگائے ہوئے الزامات صحافیوں جو صحافت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں نے تشویر کشی تھوڑی سی کی ہے آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے شک اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جو بھی ملک ہوتا ہے اس کے جو دشمن و موالک ہوتے ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈا ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے ذراعہ بلاگ میں بیٹھ کر عوام کو ایڈوکیٹ کرنا کہ کون سی وارفیر ان کے حق میں ہیں کون سی کہاں سے ہو رہی ہے کس کا کیا مقصد ہے کس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کس کو کیسے فیلٹر کیا جا سکتا ہے لیکن دلیل کے ساتھ ہمارا کام یہ ہے کہ فیٹس کو سامنے رکھیں رائے قائم نہ کریں بلکہ عوام پہ چھوڑ دیں جیسے کہ جو کچھ میں نے فیٹس اور فگرز آپ کے سامنے رکھیں دلائل رکھیں اس میں میرا کوئی مقصد آپ کو کونونس کرنے کا نہیں یا کوئی منڈ سیٹ چینج کرنے کا قطع نہیں بلکہ یہ سب چیزوں پر آپ خود سوچئے خود سوال کیجئے اور آپ کو جو سمجھ لے گئے اپنے خیالات اسی طرح قائم کیجئے اور اسی پر بلیو کیجئے سید اشان حیدر کو بریزنٹ روتھ کے پلیٹ فارم سے اجازہ دیجئے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ